اسلام علیکم میدی آپ سب خیر خیریا سے ہوں گے آپ کا بھائی اکدم شاندہ زبردست زندہ باد آج ہم آپ کو ایک جگہ پر بوکس رکھ کر ڈوائل لینے کا طریقہ بتائیں گے دور لے جانے ہوگی کوئی ضرورت نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تین کلومیٹر دور لے جائیں تو ہم ایک جگہ پر ڈوائل لینے کا طریقہ بتائیں گے تو آپ نے ویڈیو وینڈ تک دیکھنی ہے چھوٹی سی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے یہ انفارمیٹیو ہوگی تو یہ ہم نے نیا بوکس لے آئے ہیں جس کے اندر ہم نے ڈوائل لینا ہے اس کے فریم نکال کر پہلے سائل پر کر دیتے ہیں یہ نئے فریم ہے انہیں ہم نے موم لگائی ہوئی ہے تیار کی ہوئے ہیں کہنے تو اس کے اندر ہم لیتے ہیں ڈوائل اب بوکس کے ہم پیچھے یہ والی جالی لگا دیں گے کیونکہ گرمیاں اس کی وینڈیلیشن ہوتی رہے بوکس کی یہ بھی یہ بھی کام ہوگی اس کی وینڈیلیشن کا ہوگیا کام اب اس دبیں کھولتے ہیں جس سے ہم نے ڈوائل لینا ہے کپڑے کو ایسا ایسا سے اٹھائیں گے تاکہ مکھیاں حملہ بغیرہ نہ کریں یہ ماشاءاللہ سے اس کے اندر دس فریم لگے ہوئے ہیں ڈبا پورا بھرا ہوا ہے یہ ینگ ورکر ویڈ بھی اس کے اوپر گھوم رہی ہیں اوپر آگر بیٹھی ہوئی ہیں یہ دیکھنا کس طرح سے اوپر لوڈڈ ہوا پڑا ہے پہلے فریم میں ہم اس کے کھول لیں پر پولک جو لگا ہوا ہے ہاتھ سے نہیں کھینچے جائیں گے یہ بوکس یہ جو فریم ہے اس کے یہ ماشاءاللہ سے کلونی ٹھیک تھاک کام کر رہی ہے ڈبائیٹ لے لیں گے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے نئے فریم ہم دے دیں گے دوبار یہ تقریبن پندرہ بیٹھ کے اندر دوبارہ اسی کنڈیشن میں یہ دبا پہن جائے گا انشاءاللہ چونکہ ابھی فلاورنگ سیزن ہے تو شاید کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نئے فریم کے نئے فریم دیں گے اس کے اوپر یہ موم بغیرہ بھی ٹھیک ٹھیک سے بنا لیں گے سموکر ہمارا ختم ہونے لگا تھا ہم نے دھیان نہیں دیا تو اس کے اندر یہ نئے فور کے پاس ہیاں ڈال لیتے ہیں یہ تھوڑی سی ایسے کر کے نا ڈال دیں گے جلدی سے دعا میں بن جائے گا اب اسے تھوڑا سا کرتے ہیں پامپ چلے ابھی سموکر ہمارا رننگ میں آگیا مچوں کو ہلک ہلکا دعا دیتے ہیں تاکہ یہ پھر اٹیک وغیرہ نائک کریں پھر اپنے دھیان میں لگ جاتی ہیں یہ بھاگ جاتی ہیں اس طرح سے اب ایک سائز سے فریم اس کے چیک کرتے جائیں گے اس ڈب میں بھی رشت زیادہ ہے ایک فریم یہ ادھر رکھ جاتی ہیں یہ پکا بروڑ ہے تو وی آئی پی پھر بھی پہلے ادھر سارے ٹینم دس فریم کے دس کے دس فریم چیک کر لیں گے اس سے بھی اچھا فریم اور نکل آئے یہ فریم ماشاءاللہ سے وی آئی پی ہے سارا اس کے اندر شہر سٹور ہے کوئن دیکھ لیں گے اس کے اندر کوئن نہ جائے کوئن اپنا مین کو لونی کے اندر ہی رہے ٹھیک ہے کوئن نہیں ہے اس کے اندر اس کو لے جاتی ہیں ادھر ایک سائٹ سے یہ لگا لیتے ہیں یہ ابھی پڑے رہے ہیں جو بیسٹ لگے گا پھر لنے سے ایک لگا دیں گے یہ فریم میں سے بوکس کی ہم چیکنگ کر لیں اس کو ہم نے چار فریم دینے ہوتے ہیں کچھا بروڑ پکا بروڑ ہنی فریم اور ایک اسی طرح سے ایک بروڑ کا فریم اور دے دیں گے جو کچھا بروڑ ہو بلکل تو ابھی ہم اس کی چیکنگ کرتے ہیں پھر آپ کو چاروں فریم دکھاتے ہیں جو ہم اس کے اندر ویشل لگائیں گے یہ ڈیوائیڈ کے لیے ہم نے چار فریم لے لیے ہیں سب سے پہلے یہ ہم نے لے لیا ہے شہد والا فریم اس کے اندر ماشاءاللہ سے ٹھیک تھا شہد موجود ہے سارا اس کے دونوں سائٹ پر شہد بنا برا ہوئے تو یہ نا پھر اس کے اندر مکوین ٹھیک تھاک طریقے سے بنا دیں گے کیونکہ ان کے پاس شہد کا سٹوک ہوگا تو وہ مکوین سیل وغیرہ بنایں گے سکون سے بیٹھ کر یہ ہو گیا ہمارا شہد والا فریم یہ ہمارا ہو گیا کچھے بروڑ والا فریم جس سے انہوں نے ملکہ بنانی ہے تقریباً ایک ایک دو دو دن کے انڈے ہیں اس سائٹ پر اس کی چھوٹے چھوٹے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں ایک ایک دن کے اس سائٹ پر بھی ہیں اور اس سائٹ پر بھی ہیں ان میں سے کسی نا کوئی نا کوئی دی ایک یا دو سائلہ اٹھا لیں گے یہ ہوگا ہمارا کچھا بروڑ دوسرا فریم اور یہ تیسرا فریم ہے جو ہمارا یہ ہمارا کیاب روڑ ہے ان سے جو نئے ورکر نکلیں گے وہ پھر اس کلونی کو سنبھالیں گے یہ سارا کیاب روڈ ہے انشاءاللہ تین چار دن کے بعد اس کے بچے نکل آئیں گے اور نکل رہے ہیں اس کے اندر تیسرا فرم ہو گیا تیسرا فریم ہو گیا کیاب روڈ کا اور چوتھا فریم بھی ہے جو یہ بھی ہم نے کیاب روڈ لیا تاکہ یہ کلونی صحیح طرح سے سنبھال جائیں یہ بھی ٹھیک تھا کہ اس کا ہم نے چار فریم لے لیا ہے اور اس ڈبے کو ہم نے کہیں بھی دور نہیں لے کر جانا یہیں پہ اس کا ہم ڈوائیڈ لے رہے ہیں بس اس نہ کیا ہے کہ اس ڈبے کا کلر اور اس ڈبے کا کلر ایک جیسے ہیں کلر ایک جیسے ہوں تو ہم ایک جگہ ہی رکھ کے ڈوائیڈ لے سکتے ہیں تین چار کلومیٹر دور لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لے جانا ہے ابھی مشکل رکھنے کہا ہوں گے لے بھی جانے تو یہ سب سے ایزی میٹڈ ہے اس کے اوپر ڈکنا دے کر اس ڈبے کی جگہ پر رکھ دیں گے ہم اس کو ادھر لے آئیں گے کیونکہ وہ مین کلونیاں مکھیاں اس کے اندر آئیں گے یہ بھی ٹھیک ٹھاک ڈوائیڈ بن جائے گے اس بوس کو ہم مین کلونیاں کی جگہ پر رکھ دیں گے یہاں پر یہ جو اس میں سے ہم نے چار فریم نکالے ہیں اس کے جگہ ابھی تین فریم دے دیں گے باقی جو ضرورت ہوگی بعد میں دیں گے یہ ایک چھوڑ کے ایک کے بعد ایک فریم دیں گے نیا فریم یہ پھر نیت بھی طریقے سے بنا لیں گے اس بوس کے ہم نے فریم پورے کر دیا ہے صرف ایک فریم کم کیا ہے وہ جب انہیں ضرورت ہوگی بعد میں دیں گے ابھی ہم انہیں تین فاؤنڈیشن سیٹ پر نیو فریم دیں گے ان پر کام کریں یہ ڈبا پھر اسی حالت میں آ گیا تو اس کے اوپر ڈکنا دے کر کپڑا لگا کر اسے بند کر دیتے ہیں یہیں پر اور اس کے اوپر اس کا ڈکنا دے رہے ہیں یہ ہمارا ڈبا ڈوائیڈ ہو گیا ہے وی ای پی طریقے سے ایک ہی جگہ پر رکھ کر امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی